اسلام علیکم دیور فرنس کیا حال ہے آپ کے آپ سب ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلی سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست ارسان چمال اور آپ دیکھ رہے ہیں میلے چینل ٹرکسی ٹپس تو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے یوزر سے انپٹ آس کرتے ہیں یعنی کس طرح سے یوزر سے ڈیٹا کلیک کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو پوری دیکھئے گا اس سے پہلے میں آپ کی بزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی جلدی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل کی گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ آپ آنے وال پہلے ہر نیو ویڈیو سے ٹائم بھی انفارم ہو سکے ہیں تو چلتے ہیں آج کی کلاس کی جانب میں نے پہلے سے جو ہے آپ کا وی ایس کوڈ میں بنا کے رکھا ہوا آپ کے لئے فولڈر ٹھیک ہے اس فولڈر کے اندر میں اوپن کے ہوا یہ فولڈر میں نے وی ایس کوڈ کے اندر اس فولڈر کے اندر میں جا رہا ہوں اور اس میں یہاں پہ ہم فائل کر لیتے ہیں سب سے پہلے index.html نام کی فائل کریٹ کر ہوا اور اس میں اس طرح سے میں بوائل کریٹ بنا دوں دوں گا ھٹی ایمیل کی ٹھیک ہے یہ exclamation mark یہاں پہ ایمیٹ کر کے اور میں ٹیپ ڈبوائی دوں گا تو پہلے پاس یہ پورا آ جائے گا پھر میں اس کے پاس سیف کر دوں گا ھٹی ایمیل کی بان گئی ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں ایک اور فائل بنا ہوں گا جی ایک اور فائل میں بنا رہا ہوں یہاں پہ app.js کے نام سے ٹھیک ہے اور app.js میں نے اسی نام سے بنائی ہے تو اسی نام سے save ہوگا اور اسی نام سے فائل بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس فائل کو کنیک کروں گا اس سے index.js والی فائل سے تاکہ یہ جو ہے ایکسٹرنل جو ہمارے ہمارا جواسکپ کی جو فائل جو ہے اس سے کنیکٹ ہو سکے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں اس سکرپ لکھوں ہوں اس سکرپ تاکہ اس کو کنیک کر سکوں اس سکرپ کٹے کے لگایا ہی ہے اس سکرپ اس سکرپ اس 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 کو کنیکٹ کر دیا ہے اس کو میں نے چیک کرنا ہے دوستوں کی کنیکٹ ہوا ہے نہیں ہوا تو اس کو کلک کر آئیے کنٹرول اس کے ساتھ ایپ جیس کی ہماری جواس کی فائل جو ہے اس جمل کے ساتھ ہماری کنیکٹر کو اس طرح سے تو اسکا ہم سیف کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آگے جائیں گے یہاں پہ جی تو یہاں پہ ہم جو ایک پیرگراث بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پی کا ٹیک میں نے لگایا یہاں پہ بٹن بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے میں بٹن کا ٹیک لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس میں میں نے لگتا ہوں ٹھیک ہے میں لگا جیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں di tener click haOn This button to see the result بٹن پر میں لگا دیتا ہوں فنکشن بٹن اس پر اس آن کلک یہ ابھی میں فنکشن بنا ہوں گا لیکن میں پہلے سے اپلائے کر رہا ہوں مائی فنکشن تو یہ اس طرح سے میں جو ہے مائی کلیے فنکشن نام کا ایک فنکشن جو بنا ہوں گا بچھاؤ اسکلپ کی فائل میں میں نے اس کو پہلے سے بٹن کے اندر جو ہے ایم بیڈ کر دیا تاکہ میں اس فنکشن کو یہاں پر کول کر سکوں یہ اس پر بٹن پر جب میں کلک کروں گا تو یہ فنکشن جو ہے یہ کول ہو جائے گا اچھا تو یہ میں نے اس کو سیف کر دیا اس طرح سے اچھا یہاں پر میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں try it کے نام سے نام رکھ دیتا ہوں اس کا تو یہ میں نے اس کا نام رکھ دیا try it اب یہاں پر آ جاتے ہیں جاو اسکپ کے اپنی فائل پر جاو اسکپ کے فائل پر آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے فنکشن بنانا ہے میں نے اس طرح سے یہ فنکشن بنایا ہے فنکشن اسپیس میں فنکشن اور بریکٹ اوپن بریکٹ کلوز پھر اس کے بعد کرلی بریکٹ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک ویریبل بنا میں بنا لوں گا پرسن کے نام کا وارسپیس پرسن اچھا دیکھیں اس کے لیے ہمیں ہمیں ہمارے پاس جو ہے پرون کا میتھرڈ یوز ہوتا ہے جب بھی ہم لوگ کسی یوزر سے انپٹ لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ اس کو پرون کرتے ہیں کہ بھئی یہ آپ پرون کا میتھرڈ ہے جاواسکرپ میں ٹھیک ہے فنکشن ہم نے بنایا اس کے اندار ہم نے پرون کے تو جو ہے یوزر سے انپٹ گیٹ کرتے ہیں ڈیٹا گیٹ کرتے ہیں یوزر سے ٹھیک ہے اب پرون کیا ہوگا ڈیٹا گیٹ کرتے ہیں ڈیٹا ہے ڈیٹا ہے آجاتا ہے ٹھیک ہے और उसके बाद यहां पर डिफॉल्ट रिजर्ट इसका क्या आएगा यह रिख देंगे डिफॉल्ट आंसर क्या है इसका इसका तो यह इस तरह से आपका यहान पर आपका से में ने कर दिया यहां कि अचा यहां पर इंचे चल गया जाने के बाद मैंने इफ इस इप पर संट नॉट इस एक्वास टू यह नहीं अगर परसंड में अगर اگر خالی نہ ہو ایسا نہیں ہو کہ پرسن پر کچھ لکھاویں نہیں ہے یہاں پر جو باکس میرے پاس آئے گا لکھنے کے لیے ابھی جب آپ پر ہم دیکھیں گے کہ مارے پاس باکس آتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اگر کچھ لکھاویں نہیں ہوگا تو ہمیں یہ آپ کو یہ کچھ دکھائے گا نہیں ٹھیک ہے اس کے لیے پر خالی چھوڑ دے گا اگر نل نہیں ہو وہاں پر یعنی خالی بلی نہیں ہو تو کیا کرے یہ یہاں پہ ہمیں کچھ شو کرے گا تو یہاں پہ ہمیں یہ شو کیا کرے گا درہا یہ دیکھ لیتا ہے جی اسے پہلے یہ نہیں ہے کہ اگر ہم براوزر پر اس کچھ ایک کلنے ترہے ہمارے پاس یہ یہاں پہ result آ رہا ہے دیکھیں اب یہ ہمارے پاس یہ آ رہا ہے ہمارے پاس یہ بٹن بنا ہوئے جو ہم نے ہمارے پاس یہ بٹن بنا ہوئے ٹھیک ہے نا کلک ہوں اس بٹن تو اسی ہی result اور یہاں پہ try it کے نام سے بٹن بھی بنا ہوئے بڑا کر دیتا ہوں اس کو تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آجائے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بنا ہوئے لیکن اب اس میں ایک بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کے لیے اس کے لیے کوئی action perform کرنے کے لیے ہمیں جواسکرپ کا سارا لینا پڑتا ہے جواسکرپ ہم لکھ رہتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک function بنایا تھا my function کے نام سے اب اس function کے اندر ہم کام کر رہے تھے یہاں پہ ہم نے function کے اندر ایک variable بنایا جس کے اندر میں ایک person نام کا variable بنایا اور اس میں میں نے user سے prompt لیا کہ آپ کا نام کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے پاس میں نے condition لگا دی اگر آپ کا person جو ہے نل نہیں ہو یعنی اس کے اندر کوئی نا کوئی value input ہوئی ہو تو پھر کیا کرے یہ سکین پہ شو کر دیں کیا شو کرے یہ document. یہ get کرے گا ڈ کو get element by ڈ اب ہم نے ڈ کیا رکھی تھی ہم نے ڈ رکھی تھی یہ function کی paragraph کی demo ٹھیک ہے dot inner ڈ 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 میں نے اس طرح سے ایک اور میسیج لکھنا چاہا رہا ہوں how are you today کیا خیال آپ کا یہ کیا یہ میسیج مجھے دکھائے گا یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں اس کو اس کو میں ریفریش کر رہا ہوں یہاں پہ میں نے کلک کیا اور یہاں پہ admin نہیں لکھا ہوا ہے یہ میں نے کلک کیا اور یہاں پہ اس طرح سے مجھے میسیج دکھا رہا ہے اچھا یہاں پہ ابھی آپ نے نوڈ کر رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ مجھے یہاں پہ space نہیں دکھا رہا ہے hello admin ایک ساتھ دکھا رہا ہے یہاں پہ hello کے بعد مجھے ایک space دینا تھا اگر میں یہاں پہ space دیتی ہے اب میں دیکھوں چیک کروں کلک کروں اور پہ انٹر کروں دیکھیں space آگئے ہیں اس طرح سے یہاں پہ کسی بھی paragraph کے اندر لکھے ہوئے text کو آپ change کر سکتے ہیں کسی id کو کسی element کو آپ change کر سکتے ہیں html کے تروں یہاں ہم نے کیا سیکھا آج کی کلاس میں ہم نے ہم نے سیکھا کہ ہم کس طرح سے user input ہم لے سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم paragraph کے اندر کے text کو اس کے تروں change کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر اور کچھ اچھا سیکھیں گے نائے سیکھیں گے تو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی اسے کچھ سیکھنے کو ملا تو اس کو اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے گا اور اس کو like کیجئے گا اس چینل پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لئے اچھے سی اچھی post لے گیا ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پہ چلوں میں بھی آپ کو post ایسے ملتی رہیں گی اور نیکس ویڈیو میں شاہلا پہ ملاقات ہوتی ہے اور سنان جمال کو اجازت دیجئے اپنے خیال لکھی گا تب تک کے لئے اللہ حافظ